پاکستان تحریک انصاف کے سینئر وائس چیئرمنٹ شاہ محمود قریشی نے حکومت کو تین آپشن کی پیشکش کرتے ہوئے کہا ہے کہ مذاکرات، انتخابات اور تحریک کے لیے تیار ہیں چونو کیا چاہتے ہیں؟ انہوں نے سابق صدر پاکستان کو مخاطب کرتے ہوئے استفسار کیا زرداری آئین بنانے والوں میں ہیں تو آج آئین توڑنے والوں کے ساتھ کیوں ہیں؟ فاجہ عاصف، اسحاقڈار اور جوید لطیب مذاکرات میں رکاوٹ کیوں بر رہے ہیں؟ فضل الرحمن پی ڈی ایم کا حصہ ہے مگر مذاکرات سے انکاری کیوں ہیں؟ سابق وزیر خارج شاہ محمود قریشی نے کہا کہ پاکستان میں ملے بند ہو رہی ہیں، آج مہنگائی میں اضافہ ہو رہا ہے ہم اپنے مزدور طبقے کے ساتھ اظہاری ایک چہتی کرتے ہیں، امپورٹڈ حکومت انتخابات سے فرار چاہتی ہے، آئین بچاؤ تحریک آج سے شروع ہو گئی ہے ہم سیاسی لوگ ہیں، مذاکرات کے ذریعے آگے بھڑنا چاہتے ہیں، سیاسی لوگ مذاکرات سے گھبراتے نہیں ہیں انہوں نے کہا کہ پی ڈی ایم نے سپینکورٹ میں چاہ کر کہا کہ ہمیں مذاکرات کا موقع دیا جائے پی ٹی آئی کی قیادت نے مذاکرات کا فیصلہ کیا، مجھے ذمہ داری سونپی گئی پی ٹی آئی کے سینئر وائس چیئرمن نے کہا کہ آج آئین بنانے والے آئین توڑیں تو کہوں گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے پارلیمنٹ کے اندر ججز کے روئیوں پر تنقید ہو رہی ہے، ذاتی حملے کیے جا رہے ہیں آپ خموش تماشا ہی بنے ہوئے ہیں، شاہ محمود قریشی نے کہا مذاکرات کی دو نشستیں کر لیں کل تیسری کے لیے بھی تیار ہوں، آپ نے مذاکرات کے لیے وقت مانگا، ہم نے آئین کو سامنے رکھ کر تجاویز بنائیں جنوبی پنجاب کے سیاسی رہنماؤں کی آصف زہتاری اور بلاول بھٹو سے ملاقات یوسف رضا گلانی اور مختوم سید احمد محمود بھی ملاقات میں شریک تھے تفصیلات کے مطابق پنجاب حکومت کے سابق وزیر مزفرگڑ سے سید حرون احمد سلطان بخاری مسلم لی نون سے پاکستان پپلز پارٹی میں شامل ہوئے بہاڑی سے سابق رکنے قومی اسمبلی چودری اسکر چٹ خانے وال سے سابق رکنے پنجاب اسمبلی سید جمیل شاہ مزفرگڑ کے پی پی دو سو اکتر کے ٹکٹ ہولڈر ملک فیض احمد مسلم لی کاف سے پاکستان پپلز پارٹی میں شامل ہوئے بہاول نگر سے پی ٹی آئی کے سابق ٹکٹ ہولڈر رانہ انتظار احمد پاکستان کسان اتحاد کے مرکزی نائب صدر میاں آمیر وٹو اور میونسپل کمیٹی کھانے وال کے سابق چیئرمین مسعود مجید ڈاہا پی ٹی آئی سے پاکستان پپلز پارٹی میں شامل ہوئے اس موقع پر سابق صدر آسف علی زرداری اور بلاول بھٹو زرداری نے پارٹی میں شمولی تک تیار کرنے والوں کو مبارک بات دی مسلم لیگ نون کی چیف آرگنائزر مریم نواز کا کہنا ہے کہ جس نے نواز شریف کو چور کہا اس کا اپنا بیٹا بھی چور نکلا یوم مزدور کے موقع پر کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے مریم نواز نے کہا کہ وزیراعظم نے مشکل حالات کے باوجود کم از کم اجرت 35 ہزار مقرر کی مزدور کی کم از کم اجرت 40 ہزار روپے ہونی چاہیے دورانے خطاب چیئرمنٹ پی ٹی آئی پر تنقید کرتے ہوئے مریم نواز کا کہنا تھا کہ 2017 تک پاکستان کامیاب ترین معیشتوں میں شامل تھا فتنہ آج مزدوروں کے نام پر ریلی نکال رہا ہے تمام سازشوں سے اقتدار کے راستے بنانا بند کرو مزدور کے حالات ٹھیک ہو جائیں گے آج دو روپے کی روٹی 25 روپے کی ہے تو کس کو الزام دینا ہے صرف خان ذمہ دار نہیں ہے پورا گینگ ذمہ دار ہے چیف آرگنائزر مسلم لیگ نون نے دورانے خطاب مخالفین کو آڑے ہاتھوں لیا اور کہا کہ چاہے وہ ساکیب نصار ہوں یا فیض حمید سب اس گینگ کا حصہ تھے جسٹس خوصہ نے کہا میرے پاس آؤ میں نواز شریف کو راستے سے ہٹاتا ہوں یہ چاہتے ہیں الیکشن جلد ہو جائیں ورنہ الیکشن جتوانے والا کوئی نہ ہوگا انہوں نے کہا کہ عمران خان نے خود کہا کہ جنرل باجوہ کے کہنے پر اسمبلیاں توڑی ساکیب نصار آج بھی عمران خان کو لانے کے لیے ایڈی چوٹی کا زول لگا رہا ہے ایک کروڑ بیس لاکھ لیے ہیں پنامہ کے کتنے لیے تھے انہوں نے کہا کہ جس نے نواز شریف کو چور چور کہا اس کا اپنا بیٹا بھی چور نکلا پارلیمنٹ اپنا فیصلہ منوا کر رہے گی فیصلہ ماننا پڑے گا ملکہ آئین سپریم ہے تو پارلیمنٹ بھی سپریم ہے چودری پرویز الہی کی گرفتاری کے لیے پولیس آپریشن پر چودری شجاعت نے اپنا موقف چاری کر دیا چودری شجاعت نے کہا کہ پولیس پرویز الہی کے گھر گئی تو انہیں بتایا گیا کہ وہ چودری شجاعت کے گھر پر ہیں جس کے بعد پولیس والے پرویز الہی کا گھر چھوڑ کر ان کے گھر کی طرف توڑے دروازہ توڑا شیشے توڑے ان کے دونوں بیٹے اس کاروائی میں زخمی ہوئے چودری سالک کے ہاتھ پر ٹانکے لگے چودری شجاعت کے مطابق جب پولیس سے پوچھا گیا کہ کس کیس میں یہ کیا جا رہا ہے تو جواب ملا کہ گجرات میں سڑکوں کے تعمیری ٹھیکوں میں عربوں روپے کرپشن کے الزامات ہیں چودری شجاعت نے کہا کہ ان کا یا ان کے دونوں بیٹوں کا ایسے کسی معاملے سے کبھی کوئی تعلق نہیں رہا انہوں نے کہا کہ پولیس کاروائی کے لیے جو ترکے کار اپنایا گیا وہ قابل قبول نہیں بختر بند کاری سے مین گیر توڑنے کی سختی سے مضمت کرتے ہیں اس کاروائی کے پیچھے جو بھی ہے حکام بالا اسے کیفرے کردار تک پہنچائیں امریکہ میں لیبر ڈے یا یوم مزدور یکم مائی کے بجائے ستمبر کے پہلے پیر بنایا جاتا ہے جس کی وجہ امریکہ میں پیش آنے والے کچھ واقعات ہیں مائی 1886 میں امریکی ریاست شکاگو میں مزدوروں کے حقوق کے لیے ہونے والے ایک مظاہرے کے دوران بم دھماکہ ہوا جس میں سات پولیس اہلکار سمیت گیارہ فراد ہلاک ہوئے شکاگو میں پیش آنے والے اس واقعے کے بعد امریکہ میں مزدور یونینز کے خلاف بقاعدہ ایک مہم کا آغاز کر دیا گیا مزدوروں کے خلاف شروع کی گئی اس مہم کے خلاف عالمی سطح پر بھی رد عمل دیکھنے میں آیا یہی وجہ ہے کہ دنیا بھر میں یکم مائی کے دن مزدوروں نے اس دن کی یاد میں اتجاجی مظاہروں کا سلسلہ شروع کر دیا دوسری طرف شکاگو میں ہونے والے ان مظاہروں کو امریکہ میں انتہائی بائیں بازو کی سیاسی تحریک کے طور پر دیکھا گیا یہی وجہ ہے کہ جب امریکہ میں اس حوالے سے بحث شڑی کے لیبر ڈے کی تحتیل کس روز دی جائے تو یکم مائی کے وجہ ستمبر کے پہلے پیر کا انتخاب کیا گیا امریکی کانگرس کی جانب سے 1894 میں سرکاری طور پر ستمبر کے پہلے ہفتے میں مزدوروں کی خدمات کو مدد نظر رکھتے ہوئے لیبر ڈے کی عام تحتیل کی منظوری امریکہ میں یوم مزدور بنانے کا مقصد مزدوروں کی خدمات کا اعتراب اور امریکی معیشت میں ان کے کردار کو سرہانہ ہوتا ہے برفانی طوفان تھم گئے اب مجھے ٹھن نہیں لگتی مگر بہار چمکیلی دھوپ اور مددہ چھے ماہ بعد پھر اکیلا چھوڑ جائیں گے سوچتی ہوں کسی ایسی جگہ شفٹ ہو جاؤں جہاں سارا سال رونک رہتی ہو نیو یوک میں لہوری جلی ہی ایسی جگہ ہے جہاں لذیذ کھانوں کے مددہ سارا سال جوک تر جوک آتے رہنے ہیں 1026 کونی ایلینڈ ایوی نیو برکلن نیو یارک 718 859 1400 لہوری جلی پر آئیں ہر موسم کے کھانے کھائیں